موسیقی خوش شام دید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور نحمت افطار کا وہ سیگمنٹ جس کے آپ منتظر رہتے ہیں دنیا بھر سے ٹیلی فون کالز کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور لائف ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ سوالات شامل کرتے ہیں مفتی آزم پاکستان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مفتی ابوبکر صدیق شادلی صاحب علامہ لیاقت حسین عظری صاحب تین علماء الحمدللہ پینلسٹ ہیں ہمارے اور آپ چاہیں تو لائف ٹیلی فون کالز کے ذریعے اپنے مسائل اور اپنا اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور بل ضرور رہنمائی حاصل کیجئے مفتی آزم پاکستان سے میں چاہتا ہوں سوال جو ہوئے ہیں حضرت پہلے سوال کے جوانے ہیں دیکھیں ایک سوال تو یہ کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے زائد نسخے گھر میں موجود ہیں ایک سے زائد نسخے قرآن مجید کی گھر میں موجود ہیں وہ کہتی ہیں میرے شوہر کب اندقال ہو گیا ہے بچیوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں تو میرے پاس پانچ چھے نسخے موجود ہیں قرآن کے ان کا کیا کروں اس سوال کی مناسبت سے میں علماء اکرام کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید خرید کر حدیع کر لینا پس یہ سب سے بڑی نیکی ہے مسجدوں میں اتنے زیادہ قرآن مجید کی تعداد میں قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بھی پھر نہیں رکھ پاتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا قرآن مقدس کے نسخے لے کر گھروں میں رکھیں مسجدوں میں دینا ہو تو پہلے جا کر پوچھ لیں کہ ضرورت ہے بھی یا نہیں آپ کے ہاں ضرورت ہے ان کی ضرورت کے مطابق آپ وہاں پر دے دیں اداروں میں جائیں تو وہاں ان سے پوچھیں جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق دے دیں یہ نہیں ہے کہ محض قرآن مجید کا خرید لینا اور حدیع دے کر بلکہ یہ دیکھیں کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے فرض کریں کسی جگہ قرآن کے نسخے ہیں اور مسائل کی کتابوں کی ضرورت ہے تو پھر وہ کتابیں ساتھ رکھیں کیونکہ قرآن کے ساتھ تفسیر بھی ہے قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے حدیث کے ساتھ فقہ بھی ہے اب رہا یہ سوال کہ ان کے گھر میں چار پانچ نسخے ہیں جن کے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر تلاش کر کے ان لوگوں کو دیں کہ جن کو قرآن مجید کی ضرورت ہے کہ بعض دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں اگر نہیں ہیں تو وہاں پہنچایا جائے تاکہ وہاں جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن مجید پڑھ سکیں تلاوت کی آز بن سکے اور آئندہ کے لیے یہ ہے کہ پہلے طلب معلوم ہو اور اس کے مطابق پھر خریدیں تو میرے نزدیک یہ بہتر اور مناسب ہیں کیونکہ اب قرآن مجید کے جو نسخے قرآن مجید کے جو اوراں پریس پہ رجاتے ہیں آئے روز چھپتے ہیں تو ان کا ڈسپوز کرنا یا کسی اکرام اور تقدیس اور تمام تر حرمت کے ساتھ تھکانے لگانا یہ بھی آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکل صحیح ہے اس کی طرف حکومتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے اور اہل سروت کو بھی جو سندکار ہیں کہ ریس سائیکنگ کے لیے کوئی بڑا انتظام کریں تاکہ یہ قرآن کی اوراں کو رولنے نہ پائیں بلکل لوگوں نے ڈبے لگا دی ہیں لوگ وہاں لاکے ڈال دیتے ہیں ورک نیچے گر رہے ہوتے ہیں بے حرمت ہی ہوتی ہے تو اس پر باقاعدہ حکومت وقت کو یا سندکاروں کو مل بیٹھ کر اس کے لیے کوئی لاحہ عمل وضع کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے مفتی صاحب قبلہ دوسرا سوال جو ہوا تھا دوسرا سوال کہ گھر والے رنگ کا کام کرتے ہیں تو وضع وصل کے حوالے سے کیا ہے اگر جسم پہ رنگ ہے دیکھیں اس کا یہ ہے کہ نارمل طور پر تو اگر رنگ لگا ہو تو اس کو صاف کرنا چھوڑانا لازم و ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ جن کا پیشہ ہے اور جن کا یہ کام ہے وہ بھی کوشش کریں صاف کرنے کی لیکن اگر رہ جاتا ہے تو جو پیشے والا آدمی ہے اس کو استثنہ دیا گیا ہے اگر مغدور کوشش کریں کہ وہ نارمل طور پر اتر جاتا اتر جائے ورنہ تو جو ہے وہ اس کو استثنہ دیا گیا بہترین لائف ٹیلی فون کالز کے ذریعہ آپ بھی ایک سوال تھا ابھی ہیں سوالات ہیں کال لے رہے ہیں کالر بھی ہیں جی اسلام علیکم اچھا ٹھیک ہے جواباد کی طرف مفصف اور کوئی سوال ہوا تھا ایک سوال تھا کہ مغرب کی آزان پر روزہ کھولنا کیسا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں آزان پر اعتماد نہ کریں کیونکہ آزان موزن اپنے مرضی سے دیتا ہے اور کبھی اس کی گھڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے دیگر معاملات ہوتے ہیں تو اپنا گھڑی ٹائم ٹیبل دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ رات تک روزے کو پورا کر لو تو اب اس کے لئے آج کل ٹائم ٹیبل آ چکا ہر علاقے کا وقت آ چکا اپنے گھڑی کو سیٹ کریں اور اس میں دیکھیں کہ ٹائم ہو گیا ہے تو اب آزان ہو یا نہ ہو اپنے روزہ کھول سکتا ہے بلکل سا ہے اچھا غالباً انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم روزہ جو ہے آزان کے بعد کھولتے ہیں احتیاطاً جب آزان پوری ہو جاتی ہے ہمارے علاقے کی تو اس بارے میں کیا حکم ہے حالانکہ موزن تو عام طور پر دیکھا گیا کہ خود پہلے روزہ کھول لیتا ہے پہلے آزان دینا شروع کرتا ہے خجور کھا کر روزہ کھولتا ہے یہ بات پہلے بھی مفتی سوا نے بتائی تھی ایک زمانہ تھا کہ آزان کے علاوہ وقت کو جاننے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا دیہاتی علاقوں میں دور دراز بستیوں میں اصل وقت کا آ جانا ہے کہ افطار کا وقت آ گیا ہے تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں اور آزان مؤخر بھی ہو جائے تو بھی روزہ کھول سکتے ہیں مؤخر کا حضرت لوگوں میں یہ بھی بڑی جلدوازی ہو گئی کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ روزہ کے اندر تاخیر نہ کرو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دو منٹ بھی یہ تاخیر ایسی ہے کہ جو ماتوب ہے اور شریعت کو ناجائز ہے تو یہ خاص طور پر مزاد فرمایا تاخیر سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا اور اس حوالے سے احتیاط بلکہ کرنی چاہیے احتیاط کریں احتیاط کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے ایک دو منٹ کی احتیاط جو ہے وہ زیادہ بناسبت ایک سوال تھا کہ مفتی صاحب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے ایک کروڑ روپیا کرزہ لیا اور اسے کاروبار کر رہا ہوں مفتی صاحب پہلے تو کیا مجھ پہ زکاة ہے کالر لے لوں کالر کے بات شامل کر رہا ہے جی اسلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عورتوں کی رمضان میں قضاء ہوتی ہے یہ جو روزوں کی قضاء ہوتی ہے تو ان کا بعد میں عورت کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنا رمضان کے روزے ہوگا آچھا ٹھیک ہے میں نے سن لیا آواز آجاتی ہے میں نے سن لیا میں آپ کو لکھواتا ہوں وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کے رمضان کے روزے یہ قضاء ہو جاتے ہیں بعد میں اگر یہ روزے رکھتی ہیں تو کیا انہیں اتنا ہی سواب ملے گا جتنا رمضان میں روزے رکھنے کا سواب ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ان کے نا چاہتے ہوئے خضاء ہوتے ہیں اچھا جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم حالو اسلام علیکم حالو اسلام جی سر میں نے دو سوار پوچھنے تھے جسی صاحب سے عورت جب ترابی گھر میں پڑتی ہیں مجھے بہت زیادہ شوق ہے تو اس میں اب میں سور بکرا کی کچھ مجھے آیات آتی ہیں پھر آگے سور یسین ماشاءاللہ اس کی کچھ آیات ہیں پھر اس طرح مجھے کیا میں اس طرح ترابی اپنی صورتناس تک کمپلیٹ کر سکتی ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ تو میرے خیال جوابات تھوڑے سے لے لیے جمعب صاحب قبلہ ان کے بھائی نے جو ایک کروڑ روپے دیے ہیں ان کی مالیت تو بھائی کی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے مال میں ملا کر اس کی زکاة دیں گے ٹھیک ہے انہوں نے اس پیسے کو کاروبار میں لگا کر اگر اتنا نفع کمالیا ہے کہ یہ صاحب نصاب ہیں تو انہیں اصل مال پر نہیں بلکہ جو کمایا وہ مال ہے کمایا ہے اگر وہ نصاب کی حد تک پہنچتا ہے یہ اس سے زائد ہے تو ان کو زکاة دینی ہوگی ٹھیک ہے اور جو اصل مال ہے وہ چونکہ بھائی کا ہے تو اس کی زکاة بھائی اپنی مالیت میں شامل کر کے ان کو دینی بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے دوسرا سوال کیا تھا کہ انہوں نے کہ خواتین جو رمضان کی روزے رہ جاتے ہیں کیا ان کی قضا کا بھی اتنا سواب ہے جتنا رمضان کا سواب ہے صحیح تو دیکھیں ادا کا جو سواب ہے کبھی بھی قضا کا سواب اس کے برابر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور اتنی باتوں کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقصات العقل و الدین فرمایا خواتین کو کہ دین میں نقص اسی وجہ سے آ جاتا ہے کہ ان کی کچھ فطری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز ان کو پرداشت کرنے پڑتی ہے تو برحال سواب ملے گا اور بے انتہا سواب ملے گا لیکن فرضوں کے برابر جو ادا کا سواب اتنا نہیں ملے گا بلکل ٹھیک ہے اچھا کولر ہے اس کا پوسہ ہے جی کولر اگر جی اسلام علیکم ہلو جی علم اسلام کیا سوال ہے مطلب میرا سوال یہ ہے کہ میں لہور میں جواب کرتا ہوں اس اسلے میں لہور میں ہی رہتا ہوں اچھا تو میرا گھر جب میرا جو شہر ہے وہ تین سو پلے میں سے دور ہے میں ہر ماہ جاتا ہوں اپنے گھر میں وہاں چاہر میں وہاں میں قصد نماز پڑھوں دو یا تین یا چار دن جاتا ہوں وہاں پوری نماز پڑھا اچھا ٹھیک ہے دو چار روز کیلئے جاتے ہیں نا جی جی ہر مہینے بعد ٹھیک ہے ہر مہینے بعد ایک اور کالر ہے مارس اسلام علیکم اللہ علیکم کیا سوال ہے آپ کا سر فجدہ صاحب کے باڑے میں فجدنا ہے کہ چھو سنر سے جائے فجد اگر سنت میں ہم سے فجدہ زیادہ ہو گیا یہاں کام ہوا ہے یا وہ فرج جو دو فرض ہوتے ہیں بعد میں جو ہم پر پور دو سنت سے بعد دو فرض ہیں تو اس کی آرہی رکعت میں سر جائے صاحب کرنا چاہیے اور دوسرا سوال یہ ہے یہ تو میری بہن یہ تو بڑھ یہ تو بڑا کومن سنس والی بات ہے کہ وہ تو دو رکعت سنت اس کے ساتھ جڑی ہوئی تو نہیں ہوتی نا دو رکعت الگ ہوتی ہیں سنت کی اور فرض کی الگ ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سنت میں اگر غلطی ہوئی ہے تو کیا فرض میں سر جائے ساتھ چلو سوال ہے چلو ٹھیک ہے اچھا دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں بیس تولے کی زکاعتیں نہیں ہیں اچھا تو وہ کلکولیٹ کر کے بتا دیں وہ کتنے نکلے ہیں ٹھیک ہے بیس تولے کی زکاعتیں ٹھیک ہے پہلے پہلے ہی ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ تراویہ کے اندر ایک بہن کہہ رہی ہے کہ میں متفرق آیات تیتہ یہ بات پڑھتی ہوں جترہ مجھے یاد ہے ترتیب کے مطابق ترتیب سے پڑھیں اڑھ نہ پڑھیں قرآن کو باقی جتنا آپ کو آتا ہے قرآن پڑھ سکتی ٹھیک ہے ایک سوال کیا گیا تھا لاہور میں وہ جاب بھی کرتے ہیں ان کی رہائش بھی وہیں پر ہیں لیکن مہینے بعد اپنے وطن اصلی جاتے ہیں تین سو کلومیٹر تین چار دن پر تو وہاں پہ جا کے قصر کریں گے کیا کریں گے وہاں پہ ہمیشہ پوری پڑھیں گے کہ وہ ان کا وطن اصلی ہے ٹھیک ہے اور لاہور میں اگر مہینے پندرہ دن کی نیت سے آئے تو پھر پوری ہی پڑھیں گے اور جب کبھی بھی پندرہ دن سے کم کی نیت سے آئے اور واپس جانے کا ارادہ ہو تو پھر قصر ہی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ توتن وطن اصلی نہیں ہے بلکت صحیح لیکن چونکہ مہینے کے لیے مہینے کے لیے آ رہا ہے مہینے کے لیے آ رہا ہے نماز یہاں بھی پوری پڑھے گا وہاں بھی پوری پڑھے گا چلی یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے ایک کالر ہے مرزت جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا تین سوالات ہیں سلمان بہی میرے پہلا تین پہلا یہ ہے کہ پیدایشی بچے کے کان میں خاتون آزان دے سکتی ہے اگر مردنا ہوتا ہے پیدایشی نوملود بچے کے کان میں خاتون آزان دے سکتی ہے اور دوسرا سوال دوسرا سوال میرا یہ ہے ہیلو جی میں سن رہا ہوں اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ خاتون نے اگر میک اپ کیا ہو تو اس کے اوپر کیا مضوح ہو جاتا ہے اچھا تیسرا سوال گیا آخری پسن یہ ہے کہ خاتون نے جانبوت کا روزہ توڑا لیکن مغرب سے پہلے اس کو حیض آ گیا تو ایس صورت میں کیا قضاء کرنا ہوگا یا کفارہ دینا ہوگا اچھا ٹھیک ہے اچھا جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیہ السلام علیکم علیہ السلام سر میں فیصل بخاری بات کر رہا ہوں بیلجیم سے جی بیلجیم سے فیصل سر میرا سوال کے حوالے سے سوال تھا کیونکہ میں یہاں رینٹ کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں ٹھیک ہے بیلجیم میں تو مجھے آگے جا کے گھر خریدنا ہے یا اپارٹمنٹ خریدنا ہے تو یہاں جو لون ملتا ہے وہ سوال ملتا ہے مطلب انٹرس دینا پڑتا ہے تو کیا میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں یہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح اس کو شامل کرتے ہیں اس میں دو جوابات کی طرح بات ہیں دو فکریں بیٹھی ہوئی ہیں دو دونوں حضرات جو ان کے جواب دیں گے حضور مفتی آزم پاکستان مفتی آزم پاکستان مفتی آبو بکڑ صدیق صاحب ارشاد فرمائے بیلجیم میں بیلجیم یا غیر مسلم ممالک میں ہمارے علماء کی دو راہ ہیں اور اس میں ایک راہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ سود وغیرہ منع ہے ناجائز ہے ٹھیک ہے اور دوسری راہ یہ ہے کہ کیونکہ غیر مسلم ممالک میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے اور اکثر غیر مسلم لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر سود متحقق نہیں ہوتا تو وہاں کا مارگیج وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کی ادا کرنے پر اور اس کی اقصاد دینے پر آپ قادر ہوں اچھا تو دو فتوے ہمارے علماء کرام کے اور دونوں طرف جید علماء کرام موجود ہیں اچھا اب مفتی صاحب جو بھی جی مفتی صاحب دونوں طرف جید علماء اور اختلاف علماء کا تو مت کے لئے رہنا اس کے سامنے جو فتوہ دیا ہے فقہ میں اس کا جواز موجود ہے ہماری راہ یہ ہے کہ سودس کی اتنی مضمت آئیے اس سے اجتناب کیا جائے اور اب وہاں ایسے مالیاتی ادارے قائم ہو گئے ہیں جو اسلامی فنانسنگ کے اصولوں پر لوگوں کو پیسے دیتے ہیں میرے نزدیک ان کو ترجیح دی جائے اگر اپنے پاس پورا پیسہ مکان خریدنے کا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے جی مفتی صاحب علامہ صاحب کیا سوال تھا اگر ایک سوال تو یہ پوچھا ہے کہ ایک خاتون نے روزہ توڑ دیا اور اتفاق ایسا ہوا کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو ہے اس پر شریع عذر لاحق ہو گیا اب اس پر صرف قضا ہے یا کفارہ بھی ہے تو اب اس پر صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے بلکل ٹھیک یہ عذر لاحق ہو گیا دوسرا مصب پوچھا ہے کہ بیس تولے سونے کی زکاة جو ہے بیس تولے سونے کی زکاة بیس تولہ سونے کی زکاة کا تعیون ظاہر ہے نصف تولہ نصف تولہ ٹھیک ہے ایک کولر ہے ہمارے سے نصف تولہ اس پر کیا فرمانا تھا آپ جائے مصب فرمانا تھا اس پر کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں خاتون والا میرے خیال میں مفتی صاحب بھی ہیں کہ جب اس نے روضہ جان بوجھ کر توڑا تو اس وقت تو اس کو کوئی عذر لاحق نہیں تھا تو اس نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا تو اس نے ارتکاب کر لیا معصیت کا جس پر کفارہ ہے اچھا اس کا استثناء دیا یہ اس کا استثناء دیا یہی مطلب کہ اگر خطری وجہ سے اگر اس کو آ گیا نفاس آ گیا حیز آ گیا تو کفارہ ہونا تھا لیکن اس کی وجہ سے ساکت ہو جائے گا اچھا استثناء دے دیا استثناء دے دیا کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ساکت ہو جائے گا ہونا تھا کفارہ لیکن اس کی وجہ سے ساکت ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے اس مسئل کو ٹھیک ہے کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی چاہ سوال ہے محمد علیہ وسلم میرا قرراد اکسین قصور سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ممارک باد آپ کو پیش کرتا ہوں بلخصوص کیولا مفیاد باکستان کے حوالے سے ماشاءاللہ سوال کیا آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ بندہ اوشر پہ جو ہے وہ اپنی زمین ٹھیکے پہ دیتا ہے اس سے جو وہ فصل اٹھاتا ہے وہ بندہ اس میں سے اوشر دے گا یا جو بندہ زمین کا مالک ہے وہ اس میں سے زکاة دے گا ٹھیک ہے مطلب ایک بندہ ورکنگ پارٹنر ہے جو وہاں سے فصل اٹھاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں اور ایک زمین کا مالک ہے تو زکاة اٹھے کے پر دی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے دو سوالات مفتی صاحب لیتا ہوں ایک کالر اور شامل کرنوں پھر آپ سے لیتا ہوں جی ہے سلام علیکم والیکم سلام میرے دو سوال ہیں یہ کہ میرے پاس تیرہ تولے سونا ہے تو کوئی بھی پریز بتانے والے نہیں مجھے بتا دیں کتنی زکاة دوں اور دوسرہ یہ کہ زکاة جو ہے آج کا جو سونے کا ریٹ ہے اس کے مطابق دیں یا جو سونا رکھا وہ بیٹ کے اس کے مطابق زکاة دیں بلکل ٹھیک ہے اوشر کے حوالے سے زمین دی ہوئی ہے ٹھیکے پر فصل اٹھاتے ہیں یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں زمین کا مالک زکاة دے گا یا میں جو وہاں سے فصل کاٹتا ہوں میں زکاة دے گا نہیں جس نے زمین اجارے پر دے دی ہے جی تو وہ تو اجارے سے جو پیسہ آئے گا اس پر زکاة دے گا صحیح بات ہے اور جو زمین سے پیداوار نکالے گا اوشر اس کو دینا ہوگا بلکل ٹھیک ہے دوسرا سوال ایک کیا گیا تھا روزے میں انجیکشن لگانا روزے میں اگر کوئی بیمار ہو گیا حالت روزہ میں اب اسے انجیکشن لگانا بہت ضروری ہے تو لگوا سکتا ہے اس میں بھی علماء کے دو اقوال ہیں ہمارے نزدیک انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے بیماری ہاں ظاہر بیماری میں لگتا ہے انجیکشن نہیں بیماری اگر اس درجے کی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے تو پھر تو انجیکشن کا یا کسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالی نے اجازت دیئے تو اگر تو مریض ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے اور بعد میں گنتی پوری کرے گا البت اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ معمولی صاحب تمپریچر ہوا اور روزہ توڑ دی اگر تم رکھ لو تو رب کائنات کا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے بلکل صاحب موسیقی اسی فرمان کی روشنی ہوا اگر یہ کہا جائے کہ بعض کے ذکر چونکہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے ذکر نہیں ٹوٹتا تو روزہ جاری رکھیں انجیکشن لگوا لے روزہ جاری رکھیں میں کہتا ہوں کہ جس عالم پر اعتماد کرتا ہے اس کے فتوے پر عمل کرے ایسے وقی علماء بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے فتوے پر اعتماد کرے تو پھر بیماری کم ہے زیادہ ہے انجیکشن لگا سکتا ہے ہم جیسے لوگوں کے فتوے پر اعتماد کرے گا تو اشتناب کرے گا بلکل ٹھیک ہے کالر ہے مارزاد جی اسلام علیکم اسلام علیکم مفتی آزم مفتی آزم صاحب سے کوچھن کرنا ہے جو گورنمنٹ کے سیونگ سنٹر ہوتے ہیں جی جی پینشنی لوگ پیسے رکھواتے ہیں اس کے اوپر سوٹ ہوتا ہے وہ لینا جائز ہے یا نجائز ہے پینشن کی اماؤنٹ آپ کہہ رہے ہیں جو رکھواتے ہیں سیونگ سنٹر برکے سیونگ سنٹر جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ فیل فور جواب دے دیا ہے مفتی صاحب ایک میں نے سوال کیا تھا کہ سجدہ صاحب کب کرنا چاہیے سنتوں میں غرطی کیے تو کیا فرضوں میں کر سکتے ہیں غالباً ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ نماز کے اندر ایک ہی چار رکعت یا دو رکعت میں سنت بھی ہوتے ہیں فرض بھی ہوتے ہیں واجب بھی ہوتے ہیں کیا سنت کی غلطی پر سجدہ صاحب کریں گے تو سنت کی غلطی پر سجدہ صاحب کرنا سنت ہے اور واجب کی غلطی پر سجدہ صاحب کرنا واجب ہے جس طرح کی حیثیت ہے اس کی اسی طرح کا حلبتہ سجدہ سو نماز کے آخر میں کیا جاتا ہے شروع میں تو نہیں کیا جاتا ہے تو آخر میں جب اپنے نماز مکمل کر کے اتیاد پڑھ کے ایک طرف سلام پھر لے اس کے اب دو سجدہ کر کے پھر سلام پھر لے نماز چاہے سنت ہو یا نفل ہو یا فرض ہو جو مثلا مفسدات ہیں تو اس سے فرض بھی فاسد ہوگا اس سے سنت بھی فاسد ہوگی اس سے نفل بھی فاسد ہوگی اور نفل چونکہ نیت کرنے سے لازم ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ پڑھے جائیں گے اسی طرح سے مثلا زم سورت فرض میں بھی واجب ہے سنت میں بھی واجب ہے نفل میں بھی واجب ہے یا فرض کریں تشہد میں اتہیات کا پڑھنا واجب ہے تو چاہے واجب فرض میں ترکھو تب بھی سجدہ سے ولازم ہوگا سنت میں ترکھو تب بھی سجدہ سے ولازم ہوگا نفل میں ترکھو تب بھی سجدہ سے ولازم ہوگا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ایک سوال دوسرا پوچھا ہے کہ خاتون نے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے کان میں خاتون ازان دیتی ہے ازان کسی نیک بزرگ شخص سے دلوائے نیک آدمی ہو نیک شگون ہوتا ہے باعث سے رحمت ہوتا ہے لیکن بارد خاتون نے بھی اگر دے دی تو ازان ہو جائے گی کان میں آواز پہنچ گئی کیوں ہم پر اصل تو اعلان مقصود نہیں ہے اعلان کو مقصود نہیں ہے جی کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال یہ ہے کہ میری سانس اور میری نندے جو ہیں وہ مجھ سے راضی نہیں ہوتی میں ان سے کتنا بھی اچھا بہیوئر رکھوں لیکن وہ آپس میں ہی خوش ہوتی ہے زیادہ تر نہیں ہوتی راضی تو مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے بھی ان سے ناراض ہو جانا چاہیے یا پھر میں کیا کروں دیکھیں آج اسی پر ہم بات تو کر رہے تھے وہ سوال تو آپ کا لکھ لیا مفتی صاحبی آپ کو بتائیں گے لیکن اس پر آج بات ہو رہی تھی اس نے اخلاق پہ کہ انکلیوڈ دی پیوپل وہ ایکسکلیوڈ زیو جو فلاسفرز نے ہمیں ہماری مطلب چیزوں کو آخذ کیا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ سے ناراض ہیں تو رہا کریں آپ تو راضی رہے ہیں اس پر سلمان صاحب مفتی صاحب گفتگو فرمائیں گے بہت جان میں مانیں میں صرف ایک قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھوں گا اپنی بہن کے لئے فرمایا فرمایا کہ تم برائی کے جواب جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ وہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ جب برائی کے جواب اچھائی کے ساتھ دیں گے برائی اور اچھائی کبھی برابر آپ برائی کا جواب برائی سے دیں گے تو برائی بڑے گی آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تو فرمایا جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی تمہارے دوست بن جائے بلکل صحیح اور میں سمجھتا ہوں آج جو محبرک جی موسیٰ ورنہ اسی بھی بر سبیل تنزل وَذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تو کا مذہم دامن بچا لے ہیں جی بات بلکل صحیح ہے جی بارے طرف سے وظیفہ جی بھی فرمائیں سوال اللہ سطر الارشی مصبولن علینا جی سطر الارشی مصبولن علینا اس کی تقرار کرے کسرت کے ساتھ کرے انشاءاللہ سب سٹ ہو جائیں گے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ناظرین اکرام ہم وقفے پر جا رہے ہیں اور وقفے پر جانے کے بعد واپس آتے ہیں دنیا بز میں علم آگئی سجی ہوئی ہے مزید کالرز ہوں گے مزید سوالات ہوں گے ان کے جوابات ہوں گے ایک وقفے کے بعد مزید کالرز ہوں گے